یہ دماغ میں آنے کی بات نہیں ہے یہاں کی کمیٹی نے اور ہماری ارگنیزیشن نے گروہ نانک کو مانتے ہیں گروہ نانک سے گروہ گرنساہب تک گروہ گوبن سنگھ تک جب دنیا مشکل میں ہو اس کو کیسے ہم سہولت دے سکے ہم آج تندرست ہیں ہمیں نہیں پتا اگلے گھنٹے ہم بھی ہسپتال میں ہو لیکن فیصلہ کیا یہاں کی کمیٹی نے اور ہماری ارگنیزیشن نے کہ لوگ ایک ایک پاؤنٹ گیس کے لیے اکسیجن کے لیے تڑپ رہے ہیں ہم نے اکسیجن کے بڑے سلنڈر انظام کیے ہریانہ سے پنجاب سے دلی سے بھروائے ساری ساری رات ہم لائنوں میں لگتے ہیں پولس کے ڈنڈے کھاتے ہیں یہاں پہ سلنڈر آئے ہیں آج سو ڈیٹھ سو لوگوں کو میں سمجھتا ہوں سہولت ہوگی ہم ان کی جان بچانے کے لیے شاید کوئی سہولت دے سکے گلنانک کے گھر سے دوسری بات اگر وہ ٹھیک ہو جائیں اتنی گیس سے یا وہ ہسپیٹلائز کرنا پڑے تو وہ اس کے بیچ میں جو ان کا دم ٹوٹنا ہے وہ ہم روک سکے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں آج جتنی گیس ملی ہے ہم سب بانڈ دیں گے دوبارہ پھر ہمارے لڑکے نکلیں گے گیس کٹھی کرنے اور کل ہمارے پاس جتنے سلنڈر بھر کے آئیں گے ہم دوبارہ سے پھر ان کو گیس آگے بانٹیں گے میں سمجھتا ہوں اس وقت مانوطہ کے اوپر کروپی آئی ہوئی ہے اور یہ سرکاروں کا نقص کاننا چھوڑ دیں جتنے دھرم اسطحان ہیں ان کو چاہیے کہ اس قسم کی سیوہ شروع کریں لوگوں کی مدد کریں اندر رکھا کھجانا کسی کام نہیں آنے والا پچھلے سال یہاں کی کمیٹی نے جی کے پھاڑی والا نے ساڑھے تین ہزار بندوں کو روج لنگر جاتا تھا اس دفعہ لنگر سیوہ ہم نے جو کوویڈ پیشنٹ ہے ان کے گھروں میں پچھا رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہیلپ نائم نمبر ہے جس کا فون آتا ہے ان کے گھر میں دو لوگ ہیں چار لوگ ہیں اس حساب سے ہم لنگر دے کے آتے ہیں وہ دو ٹائم کا لنگر ہم ایک ہی دفعہ دے کے آتے ہیں اور یہ لنگر کی سیوہ بھی یہاں شروع کی آج گیس کا لنگر آپ کے سامنے لگ رہا ہے آج جیون کو بچانے کے لیے شاید کھانے کے لیے وہ دو دن ویٹ کر سکتا ہے اگر اس کو اکسیجن نہیں ملی آدھا گھنٹا تو وہ اپنی جیون لیلا ختم کر جائے گا آج گرو گھر نے بہت بڑا کام کیا گرنانک کے گھر نے بہت بڑا کام کیا تو میرے گھر میں میرے فادر میری مدر اینڈ مائی وائف تینوں کوویڈ پوزیٹیو ہیں میرا میں نے اپنا بھی ٹیس کر آیا تھا میں نیگڑے بھائیا تھا تو میں ابھی ابھی مجھے پتا چلا ہم سامنے ہی رہتے ہیں سی بلوک میں تو مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ ابھی سلینڈر بھر رہے ہیں فری آف کاؤس تو میں میرے پاس سلینڈر تھا وہ انفورچنٹی کھالی تھا تو اس کو اب میں بروانے ہیں ہویا بہت بڑی ہے میں تو میں آپ کو بتاؤں میں کل گیا تھا گازی آباد گازی آباد میں بھی میں لالکوہ سائٹ گیا تھا اس کے بعد میں کل فریدہ آباد گیا کوشم بھی گیا ہم در کو کئی اوکسیجن نہیں ملی ہے یہاں پہ یہ لوگ کر رہے ہیں بہت ہی بہت ہی نیک نیک کام کر رہے ہیں تو میں پوری سرانہ کروں گا ان کی بہت بڑی ہے کام کر رہے ہیں جس طرح یہ پینڈیمک فیلہ ہے ہمارے گھر میں تو تینوں فلور میں سب کوویڈ پوزیٹیو ہو گئے ہیں اب تینوں کوویڈ پوزیٹیو ہے تو حالت ایج بھی لوگوں کی زیادہ ہے کوئی سکسٹی فائیو کے آس پاس ہے تو کوئی سکسٹی کے آس پاس ہے تو آکسیجن کی ضرورت کبھی بھی پڑ سکتی ہے فیملی کے چاروں چاروں میمبر پوزیٹیو ہو گئے ہیں اس لیے تھوڑا سا ایک کو اس کے لیے ایمینجنسی پر پس کے لیے پیچھے ایٹی ایٹی سون تک پہنچ گئے دی آکسیجن لے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے انیشیٹیو ہے لوگ ترس رہے آکسیجن کے لیے میرے خیال میں تو بہت بڑی ہے ایسے اور ہونے چاہیے انیشیٹیو جس سے یہ جو لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں وہ تھوڑی کام ہو اور جو ہسپٹل میں جانے سے بندے آپ گھبرا رہے ہیں کہ آکسیجن ہی نہیں ہے ہسپٹل میں تو خاصے وہ نہ جا کے کوئی کیئر ہوگی نہیں بیٹر یہ ہی لگ رہا ہے کہ گھر میں ہی تھوڑا سا مل جائے تو اچھا ہے موسیقا موسیقا موسیقا